السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل دی حمزہ آج ہم آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آئے ہیں محمد سجاد سلیم عرف سجاد جانی کے بارے میں ان کی زندگی میں کیا مشکلات آئیں اور انہوں نے کیسے کامیابی کو حاصل کیا محمد سجاد سلیم عرف سجاد جانی پاکستان کے شہر ملتان میں پیدا ہوئے شیخ محمد سلیم صاحب کے گھر اور ان کے دو چھوٹے بھائی اور ایک بہن ہیں اور وہ اپنی فیملی میں سب سے بڑے ہیں سجاد جانی نے ابتدائی تعلیم ملتان شہر میں حاصل کی اور اس کے بعد ان کی فیملی کو فیصل آباد شہر میں موو کرنا پڑا وہ اپنی فیملی کے ساتھ فیصل آباد آگئے اور انہوں نے فیصل آباد میں آگے اپنی تعلیم کو کنٹینیو کیا اور آٹھویں جماعت تک تعلیم حاصل کی اس کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا سجاد جانی شروع سے ہی فنکارانہ صلاحیتوں کے مالک تھے اور انہیں پڑھائی میں اور دیگوں کاموں میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے ان کے والدین نے ان کو پڑھائی سے ہٹا کے کوئی اور کام دھندے پر لگا دیا اور وہ کبھی کسی کپڑے کی دکان پر کبھی کسی جوتوں کی دکان پر ملازمت کرتے تھے لیکن وہاں بھی ایک دو مہینے سے زیادہ نہیں ٹکتے تھے ان کے اندر ایک آگ تھی وہ کچھ زندگی میں کرنا چاہتے تھے آگے بڑھنا چاہتے تھے سجاد جانی کو فلموں سے بہت لگاؤ تھا وہ اداکاری کے بہت شوقین تھے اور مسیح کی کے بہت بڑے مددہ تھے وہ مختلف آرٹسٹ کی نقل اتارتے تھے اور پھر ان کی آواز کو ڈبنگ کر کے چینج کر دیتے تھے سجاد جانی کا یہی شوق ان کی وجہ شہرت بنا اور وہ کامیابی کی بلندی پر پہنچ گئے آج سے تقریباً پارہ یا پندرہ سال پہلے ایک فلم آئی تھی بٹ اور بٹی اس کے پیچھے جو ڈبنگ آواز تھی پنجابی میں وہ سجاد جانی کی تھی اور یہ کام ان کے لیے پہت مقبول ہوا اور وہ پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں مقبول ہوئے سجاد جانی کو بٹ تپٹی سے شہرت تو ملی لیکن وہ اس کام سے زیادہ پیسے نہیں کما پا رہے تھے خیر بٹ تپٹی کے بعد انہوں نے مزید انگلیش فلموں کی پنجابی میں ڈبنگ کی اور اپنے اس شوق کو آگے بڑھایا سجاد جانی کی اس بہترین صلاحیت کی وجہ سے ان کو ایف ایم ریڈیو میں مستقل طور پر پنجابی شو مل گیا اور وہ وہاں کامیاب پنجابی شو کرنے لگ گئے ریڈیو کے ساتھ ساتھ وہ مختلف چینلز میں انٹرویو دیتے اور وہاں پہ بھی کام کرنا چاہتے تھے خیر ان کو کچھ عرصے کی محنت کے بعد کوہنو ٹی وی پہ ایک شو مل گیا لیکن شو ملنے کے بعد بھی ان کی آمدنی میں زیادہ اضافہ نہ ہو سکا اور وہ سرگل کرتے رہے اور سات آٹھ سال کی ان تھک محنت کے بعد ان کو سیون نیوز میں ایک شو مل گیا جس کا نام تھا سیاہ ست سیاہ ست میں انہوں نے بہت کامیابی سمیٹی اور وہاں پہ اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو خوب پیش کیا اسی دوران ان کو سیٹی فورٹی ون سے ایک شو کی آفر ہوئی اور ان کو اس کے لیے اچھا خاصا معافضہ دینے کی بھی آفر کی گئی اس شو کا نام تھا سیٹی فورٹی ون سیٹی فورٹی ون انہوں نے جوائن کیا اور اس شو کو سیون نیوز کے سیاست سے بھی زیادہ کامیابی ملی اور وہ شو آج تک چل رہا ہے نہ کہ سیٹی فورٹی ون میں سیٹی فورٹی ٹو چینل ٹوانٹی فور یوکے فورٹی فور اور ای یو فورٹی فور بھی ان کے شوز چلتے ہیں یہ سب چینلز سیٹی نیوز نیوز نیٹورک کے چینلز ہی ہیں اور سجاد جانی کے بیق وقت ایک ہفتے میں چار شوز اونئر ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سجاد جانی آج کل یوت میں بزرگوں میں خواتین میں بچوں میں بہت مقبول ہیں ان شوز کی وجہ سے اور اس کے ساتھ سجاد جانی نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنا لیا ہے اور اس پہ بھی اپنے پروگرامز کو اپلوڈ کرتے ہیں سجاد جانی کا یوٹیوب چینل ہے سجاد جانی آفیشل سجاد جانی کا اگلا ٹارگٹ فلموں میں کام کرنا ہے جو کہ سجاد جانی کو اپنے پروگرام کی وجہ سے انڈیا سے بھی فلموں کی آفر ہوئی ہے لیکن ابھی تک انہوں نے کسی آفر کو بھی ابھی حتمی شکل نہیں دی سجاد جانی اپنے شو میں مختلف ٹیلنٹڈ لوگوں کو کام دیتے ہیں اور اپنے ساتھ منسلک کر لیتے ہیں سجاد جانی نے بہت سے نئے کومیڈینز کو اپنے شو میں بلایا اور چانس دیا وہ نئے ٹیلنٹ کو پرموٹ کرنے پہ یقین رکھتے ہیں ان کے اندر کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہے ان کا ماننا ہے کہ عزت زلد اور شہرت کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارا کام صرف محنت کرنا ہے اور کسی کو چانس دینے سے ان کا اپنا رزق کوئی نہیں چھین سکتا سجاد جانی حال ہی میں عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی اور کامرانی سے نوازے ہماری دعائیں ہیں سجاد جانی ہمیشہ کامیاب رہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں بہت شکریہ